میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا میں نے کسی کو گالی نہیں دینی میں نے کسی کا حق نہیں مارنا میں نے زبردستی کسی کے اوپر قبضہ نہیں کرنا میں نے کسی کو گالی نہیں دینی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی میں نے معاشرے کے امن کو تباہ نہیں کرنا اگر میں یہ فیصلہ کرلوں تو میرا ذہن مطمن ہو جائے گا جب میرا ذہن مطمن ہوگا تو انشاءاللہ جس معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں جس محلے کے اندر میں رہتا ہوں جس گھر کے اندر میں رہتا ہوں میرے صرف اس سوچ کے تبدیل انہیں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی سوچ کے اندر بہت فرق پڑ جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ کرو قَالُوا تو وہ آگے سے کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں منافقین کی جو آدات ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب و رسد فرما رہے ہیں کہ کون کون سی ان کے اندر آدتیں پائی جاتی ہیں اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لینا قرآن مجید کے اندر کسی قوم کا کوئی واقعہ بیان کیا ہو کسی ایک بندے کی کوئی خرابی بیان کی ہو کسی ایک گروہ کے فتنہ اور فساد کا بیان کیا ہو تو اس سے اللہ رب و رسد چاہتے کیا ہیں ایمان والوں کی اصلاح کرنا کہ اگر ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں تو ان خرابیوں کی وجہ سے وہ کچھ دنیا کی اوپر دلیل و رسوا ہو گئے اور کچھ قیامت کے دن جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ناصل ہوگا تو اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان لوگوں کی طرح کی کوئی خرابی ہے تو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنی خرابی کو دور کر لیں کیونکہ اللہ رب و رسد نہیں چاہتے کہ ایک مومن بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی جہنم میں چاہتے جائے اللہ رب و رسد اپنے ایمان والے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے یہ منافقین کی بھی نشانیاں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں تاکہ کیونکہ شیطان نا وہ ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم سے کروا دیتا ہے تو اللہ رب و رسد جو ہے نا وہ اس لیے بار بار ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھاتے ہیں کہ اگر کہیں تمہیں کوئی خرابی نظر آئے تو اس کو دور کر لو بار بار سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے تو یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ منافقین کو جب کہا جاتا ہے نا زمین میں یار فساد نہ کیا کرو فساد برپا نہ کرو فساد کسی ایک چیز کا نام نہیں کہ گن لے کے راستے کے اندر کھڑا ہو جانا اور جو آئے اس کو مار دھنا اسی کو فساد نہیں کہتے یہ تو یہ کہ حصہ ہے فساد کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں زَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ عمال کی وجہ سے خشکی کے اوپر اور سمندروں کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے تو اس سے مراد صرف وہ گن والا فساد نہیں ہے یا کسی کو قتل کرنے والا فساد نہیں ہے اس کے اندر ہر وہ فساد ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العصد کی نافرمانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے معاشرے کے امن کی تباہی ہے اور خاندانی نظام کا بگاڑ موجود ہے اس کو فساد کہتے ہیں اور یہ فساد جو ہے نا یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یقین جانو دنیا کے اوپر جتنا بھی فساد ہے نا وہ سارے کا سارا ہماری وجہ سے ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے عامال کی وجہ سے یہ دنیا کے اوپر جتنا فساد ہے سارے کا سارا ہماری وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں میں اپنے آپ کو صحیح کرنوں اس دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا کیونکہ جب میرا ذہن مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے فساد نہیں کرنا میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا میں نے کسی کو گالی نہیں دینی میں نے کسی کا حق نہیں مارنا میں نے زبردستی کسی کے اوپر قبضہ نہیں کرنا میں نے کسی کو گالی نہیں دینی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی میں نے معاشرے کے امن کو اتباع نہیں کرنا اگر میں یہ فیصلہ کرلوں تو میرا ذہن مطمئن ہو جائے گا جب میرا ذہن مطمئن ہوگا نا تو انشاءاللہ جس معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں جس محلے کے اندر میں رہتا ہوں جس گھر کے اندر میں رہتا ہوں میرے صرف اس سوچ کے تبدیل انہیں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی سوچ کے اندر بہت فرق پڑ جائے اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرلوں تو اگر میں ہی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا تو ظاہر ہے جس محلے کے اندر رہوں گا جس گھر کے اندر رہوں گا جس گاؤں کے اندر رہوں گا جس علاقے میں رہوں گا وہ سارے کے سارے میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائیں گے جب میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی تو پھر کوئی بندہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا میں نماز پڑھتا ہوں نا تو اس کے سامنے جب اس کو کہا جائے گا نماز پڑھتا ہو کہے گا بڑے نمازی دیکھیں سمجھائی ہے پھر میرے کردار کو اس نے سامنے رکھ لیا تو میرے کردار کو سامنے رکھ کے اس نے پورے جتنے بھی نمازی ہیں سب کو میری وجہ سے رگڑا لگا دیا دیکھا ہوا ہے جو نمازی ہیں تمہارے تو اپنے آپ کو اگر میں ٹھیک کر لیتا ہوں اپنا فساد جو میرے جسم کے اندر ہے اگر میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا فساد پیدا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر امن اور سکون جو ہے نا وہ ابرنا شروع ہو جائے گا اور آستا آستا ہر بندہ تمہارے کردار کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَا هُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ ان منافقین کو جب کہا جاتا تھا نا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے بڑی اچھی بات ہے اصلاح نہیں چاہیے ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر یہ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے کہ برا کام ہے نیکی کا کام ہے نا ان منافقین نے ایک مسجد بنائی ایک تو مسجد نبوی ہے نا انہوں نے دوسرے محلے کے اندر ایک مسجد تعمیر کی کام نیکی کا کیا اس میں کسی قسم کا کوئی شاکر نہیں نیکی کا کام اب ان کو کہو بھئی مسجد کیوں بنا رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے بھئی ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک مرکز بن جائے گا مسجد بنیں گی لوگ نماز پڑھیں گے وہاں پر دعوت کا کام ہوگا تبلیغ کا کام ہوگا وہاں پر لوگوں کے بچے آئیں گے وہ سبق حاصل کریں گے وہ آستہ آستہ جو نہ نمازی وہاں پر بڑھتے جائیں گے ہم تو اس لیے مسجد تعمیر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کا پول کھول دیا کہ یہ جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں نا یہ فساد کی جڑ ہے ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن اللہ کے دین کو شو کر کے فساد پر پا کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد تو دوسری بھی موجود ہے اب اس مسجد کا مقصد کیا ہے کیونکہ ہم نے بنوائی ہے تو ہم نے بنوائی ہے تو ہم وہاں پر اپنی خود میٹنگیں کریں گے وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا جیسے چاہے منصوبے بنائیں گے کیونکہ مسلمانوں میں سے تو کوئی ادھر آئے گا نہیں جو لوگ ادھر آئیں گے ان کو ہم قائل کیا کریں گے اپنے ساتھ میں لائیں گے منافقین نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں تو اللہ رب العصد نے جو انہا منع کر دیا کہ یہ مسجد جو ان لوگوں نے بنائی ہے نا یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں فساد کے لیے ہے اس کا نام کیا رکھا مسجد زرار زرار کہتے ہیں تکلیف دینے کے لیے ایسی مسجد جو تکلیف دینے کے لیے منائی گئی ہے کیا مطلب لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اصلاح کا پہلو شو کر کے اس کے پیچھے جو مقصد ہیں وہ کیا ہے لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا اور منافقین نے ایسے کیا ہر وقت وہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ کس پہلو سے ہم نے مسلمانوں کو نقصان دینا ہے ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے سب بھائیوں کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے اوپر جاتے تھے تو اپنی کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے کرا ڈال کے جس کے نام نکل آتا تو ایک جنگ کے اندر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گی اب راستے کے اندر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر جو ہے نا وہ ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی وہاں پر ٹھہرے جب جانے لگے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے نا وہ گم ہو گئے اب جس اونڈ کے اوپر وہ سوار ہوتی تھی دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں تھا انہوں نے اونڈ چلایا تو وہ لے گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے اب بن منافقین نے جو ہے نا آگے پہنچ کر جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونڈ کے اوپر سوار نہیں ہیں وہاں پر حودج بنایا ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا اس کے اندر کوئی بندہ ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے نا یہ بات عام کر دی پھیلا دی نوز باللہ ہے اور پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھی چھوڑتے تھے جو کوئی چیز پیچھے رہے جو اس کو لیتے آنا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے ساتھ پیچھے سے آ رہی تھی تو ان منافقین نے رولا ڈال دیا اور انہوں نے پورا جو نا پریشر ڈالا کہ نوز باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جانا ان کے اس صحابی کے ساتھ تعلقات ہیں حالانکہ ایسا تو سوچنا بھی جو ہے نا وہ دور کی بات ہے سوچنا بھی دور کی بات ہے لیکن معاشرے کے اندر یہ انہوں نے پھیلا دیا اس کے پیچھے ان کا اس بات کو پھیلانا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی ان کی منافقت کہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے اور اس کو معاشرے کے اندر عام کر دو اور اتنا عام کرو کہ نوز باللہ معاشرے کے اندر ان کی کوئی عزت باقی نہ رہے اتنا عام کرتے تھے اس واقعہ کو بھی انہوں نے اتنا عام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو گئے اوپر سے جو ہے نا وہ وحی بھی نازل نہیں ہو رہی کہ کسی طریقے سے پتا چل جائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ کسور کوئی نہیں ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کیسے دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نقصان کیسے دینا ہے جب کبھی جہاد کے لئے بلائے جاتا تھا تو آگے سے بہانے بازیاں شروع کر دیتے تھے گھروں میں کوئی نہیں ہے پیچھے درخوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں اجازت دے دو ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں ہمارے پاس حسلہ نہیں ہیں ہم بیمار ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں چھوٹ مل جائے یہ ان کے بہانے ہوا کرتے تھے اور یہ بھی ایک بہت بڑا فساد تھا کہ سارے مسلمان جہاد کے لئے جا رہے ہیں اور یہ بہانے بنا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کا نقصان پیچھے بیٹھ کر کریں اور یہ بھی ان کا فساد تھا کہ مسلمانوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے کسی کافر کے خلاف لڑائی کرنے کے لئے نکلنا ہے تو یہ مسلمانوں کے راز پشیدہ طریقے سے ان کافروں تک پنچا دیتے تھے اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں جب ان کو کہا جاتا کہ زمین کے اندر فساد برپا نہیں کرنا تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے ہیں ہمارا مقصد جو ہے نا وہ فساد برپا کرنا نہیں ہے ہم تو اصلاح کے لئے سارے کام کر رہے ہیں اگر کیونکہ جب کسی جہاد کے اوپر جانا ہوتا نا تو اس کے اندر بھی ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ شرارت سامنے نظر آ جاتی کیا فائدہ لڑائی کا لڑ کے اسلام کو نافذ کرنا ہے اسلام تو جو ہے نا وہ رواداری کا نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ میل مناب کا نام ہے تو کیا فائدہ کافروں کو ماریں گے ان کی جانے بھی جائیں گی ہماری جانے بھی جائیں گی مال بھی جائے گا لڑائی کے اندر کیا رکھا ہے ویسے ہی ان کو دعوت دو یہ بھی فساد تھا ان کا کہ اسلام نے تمہیں جہاد کے لئے کھڑا کیا ہے اسلام چاہتا ہے کہ تم تلوار چلاو اپنے دشمن کے خلاف اور تم اس دشمن کو اپنے گلے لگانے کے لئے تیار ہو کہ جو دشمن تمہارے گلے کاٹ رہا ہے وہ دشمن ہے جس نے مسلمانوں کی جائے دادوں کے اوپر خبزہ کر لیا مسلمانوں کو نہتا کر کے مکہ سے نکالا اور مسلمانوں کی عزتوں کو بمال کیا اور بڑے مسلمانوں کو شہید کر دیا انہوں نے ان کے خلاف یہ دردمندانہ اپیل کر رہے ہیں کہ چھوڑو کیا رکھا ہے لڑائی کے اندر کیا رکھا ہے جہاد کے اندر وہ بھی مریں گے ہم بھی مریں گے کیا فائدہ جہاد کرنے کا جس طرح آج کل ہمارے بھی جو ہے نا وہ کئی حکمران ایسے ہیں ہماری ثقافت کے اندر کیا فرق ہے یہ ایک بارڈری درمیان میں آیا نا کام ان کے بھی وہی ہیں کام ہمارے بھی وہی ہیں واقعی ان کے کام وہی ہیں بھئی اب اگر کام وہی رکھنے تھے تو اتنی بڑی شہادتیں لاکھوں نہیں بیسیوں لاکھ لوگ پاکستان کی خاطر اپنی شہادتیں پیش کر گئے کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان کو لینے کی اگر انہی کے ساتھ وہ دوستی کی پنگیں لگانی تھی تو انہی کی ثقافت کو سامنے رکھنا تھا یہ منافقت ہے یہ فساد فیل عرض ہے کہ دلوں کے اندر چھپا ہوا جو ہے نا وہ فساد انہوں نے وہ ظاہر کرتے ہیں سمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اور بڑی بڑے ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ فساد کو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں بھئی تم کیسے بھائی وہ ہندو ہیں تم مسلم ہو تم نے تو بہت بڑی شہادتیں پیش کر کے جو ہے نا انہیں ہندووں سے اپنا جدا وطن لیا تھا صرف اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے آج وہ فساد برپا کرنے والے لوگ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں ہمارے ٹی وی سکرین کے اندر وہ بڑے بڑے انکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ اور بارد کے ساتھ جو انہوں وہ دوستی کی پینگیں چڑھا رہے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہم ان کے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہ اللہ رب العصد نے اشارہ کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بھائی ہم تو دوستی کرنے والے ہیں ہم تو قتل و غارت سے بچانے والے ہیں خون خرابے سے بچانے والے ہیں ہم تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں اس طرح کی اصلاحات سامنے رہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں پیچھے شر ہے کہ مسلمانوں کو کہیں کوئی فائدہ نہ مل جائے اللہ رب العصد ارشاد فرماتے ہیں خبردار پنجابی میں جیسے کن کھول کے سن لو خبردار اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کروانے والے ہیں لوگوں کو آپس میں ملانے والے ہیں بلکل جھوٹے ہیں فرمایا خبردار یہ سارے کے سارے مفسد ہیں فساد برپا کرنے والے یہ دنیا کیوں پر اپنے فساد کو برپا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ایک فساد برپا کرنے کا گناہ اور دوسرا اس فساد کو اصلاح کا نام دینے کا گناہ کہ بندے کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں نے فساد برپا کرنا ہے اور شو یہ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں بڑے بندے آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ظاہری طور پر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو اصلاح کروانے والے ہیں ہم تو جانا ملانے والے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے لوگوں کی جڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں کن کو منافقوں کو شعور کا ترجمہ میں نے پیچھے کیا تھا شعور ان اس بال کو کہتے ہیں نا اس بریق بینی کا ان کو علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے کہ یہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں اندر یہ چھپایا ہوا ہے کہ ہم نے ان کا نقصان کرنا ہے اللہ رب نے صرف فرماتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے اگر ان کے اس گناہ کے بدلے میں جو ان کو قیامت کے دن عذاب ہونے والا ہے اگر ان کو شعور ہو جائے کہ وہ کیا عذاب ہونے والا ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کریں یہ شعور ہی نہیں ہے ان کو ان کو فساد اور صلاح کے اندر جو ہے نا وہ فرق کرنے کا بھی شعور نہیں ہے یہ صرف ایک بات کو یاد رکھ لیں فساد کرنے والا بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو مسلح ثابت کرتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں وہ کبھی ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فساد برپا کیا میں نے یہ گناہ کیا ہے میں نے معاشرے کے اندر یہ تباہی پھلائی ہے میں نے کسی کا نقصان کیا قطعا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا سو دلیلیں اس کے سامنے آ جائیں سو مرتبہ اس کو کس سمجھا دے نہیں سمجھے گا وہ صرف ایک ہی بات کے اوپر اڑا رہے گا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں جب یہ قیفیت کسی بندے کی وجہ کہ فساد کے اوپر چلتے ہوئے وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن اسی فساد کو لوگوں کے سامنے وہ اپنی اصلاح ظاہر کر رہا ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے کہ جو دنیا کے اوپر رہتے ہوئے لوگوں کے امن کو تباہ کرنے والا اللہ رب العصر سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فساد کے اندر جو جو کام بھی آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اصلاح کا پہلو ہے اللہ رب العصر سے دعا کریں کہ ہمیں وہ اصلاح کا پہلو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم